اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے حضم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیو خاک سار ڈاکٹر احمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے مہتر مناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتلایا تھا آج کل یہ جو پیور ڈسکشن گروپ ہے اس میں اس پیشنگوئی کے بارے میں بات چیز چل رہی ہے جس پیشنگوئی کو عرف عام میں محمدی بیگم کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے اور لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے ہمیشہ اس پیشنگوئی کو پیشنگوئی دربارہ خاندان احمد بیگ یا پیشنگوئی دربارہ داماد احمد بیگ اس طرح کر کے اپنی کتب میں یا اپنی تحریرات میں جو ہے اس پیشنگوئی کو پکارا ہے لکھا ہے لیکن بہرحال ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو اپنا لیکچر سنوایا تھا اور ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ جو شمس الدین صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ بھی ایک لیکچر دینا چاہتے ہیں چنانچہ ہمارے لیکچر سے دو دن بعد شمس الدین صاحب نے وہاں پر لیکچر دیا محضر و ناظرین ہم شمس الدین صاحب کے لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بھی بتلائیں گے شمس الدین صاحب نے اپنے لیکچر میں حوالے کاٹ کاٹ کر لگائے ہم آپ کو بھی دکھلاتے ہیں اور حتیٰ کہ بعض جو بلکہ کافی زیادہ ان کی اوڈیوز ان کتابوں سے انہوں نے پڑھی جو کہ ہمارے مخالفین کی کتابیں ہیں اور کہانییں بناتے رہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ کئی اہم باتیں جو ہیں وہ ایج ہو جول جس طرح کے مولوی کرتے ہیں وہ چھوڑ گئے اور جیسا کہ دوستوں میں پتا ہے کہ ادھوری کہانی جھوٹی کہانی ہوتی ہے یا بزرگ کہتے ہیں کہ جو ادھورا سچ ہے وہ دراصل جھوٹ کے زبرے میں آتا ہے چنانچہ دوستو یہ انہوں نے ان کو عادت ہے بہت زیادہ یہ شو کرنے کی کہ بہت ہی بڑے عالم ہیں تو یہ دیکھیں اپنی خودی مشہوری کرتے رہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے نہ جانے کس طرح یہ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ خاص قسم کا ذہن چاہیے ہوتا ہے بہرحال یہ محترم ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شمس الدین صاحب نے حوالہ لگایا اور کاٹ کر لگایا اس میں پتہ ہی نہیں کہ کس کتاب کا یہ حوالہ ہے پھر آگے یہ جو ہیں عجیب و غریب کہانیے بناتے رہے اپنی اوڈیوز میں اور چلتے 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 خاکسار نے یہ سارے نوٹ کی ہوئے ہیں کہ انہوں نے کتنے بج کر کتنے منٹ پر انہوں نے کیا کہا ہے یہاں پر ایک آوڈیو میں انہوں نے خاکسار کے بارے میں بات کی وہ میں آوڈیو آپ کو سنواتا ہوں امیر فیصل بھائی آپ کو یہ بتایا گیا تھا اس دن ڈاکٹر ایہ نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ بے دین تھے تو یہ رشتہ ہو جاتا تو وہ دیندار ہو جاتے اب یہ دیکھیں یہ جو بندہ تھا نا ایک اور اس میں مرزا علی شیر بیگ یہ محمدی بیگم کا فپا تھا اب جب مرزا صاحب نے دیکھا کہ محمدی بیگم کے ساتھ رشتے کا کوئی تانہ بانہ نہیں بن رہا بلکہ انکار ہو رہا ہے تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا جو ان کا فپا تھا اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا جی ناظرین یہ میں آپ کو اس لئے آپ کو سنوارا ہوں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ایہ نے بتایا تھا کہ محمدی بیگم کے جو رشتہ دار تھے وہ بیدین لوگ ہو چکے تھے اور یہ آپ ذہن میں رکھئے گا علی شیر محمد کا انہوں نے نام لیا ہے خاطر بھی انہوں نے آگے پڑھا ہے علی شیر محمد کا اگرچہ ان کو لگانے کی ہمت نہ ہوئی اس لئے کہ یہ جس کتاب سے پڑھ رہے تھے وہ کتاب ہماری کتاب نہیں جو خط یہ پڑھ رہے تھے وہ بھی غیر مصدقہ خط ہے لیکن بارحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس خط میں بھی یہ فکرہ لکھا ہوا ہے کہ جو جو احمد بیگ صاحب کا خاندان ہے وہ ہندووں اور عیسائیوں کو اکسانا چاہتے ہیں اور جو اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ پکے مسلمان تھے تو پک جو مسلمان ہیں وہ ہندووں اور عیسائیوں کو کیوں اکسائے گا کیسے اکسا سکتا ہے بارحال یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے پھر ان کی ایک اور ایک آدھی آوڈیو میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے اس آوڈیو میں یہ بات کی ہے غور سے سنیا گا جی امیر فیصل بھائی اس لئے آپ کو ڈاکٹر ایہ صاحب نے کہا تھا کہ جب محمدی بیگم کا والد فوت ہوا تو سب لوگ ڈر گئے سلطان احمد بھی ڈر گیا شرطی پیشگوئی تھی اس لئے سلطان احمد بچ گیا یہاں میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر ایہ سے کہ جھوٹ بولتے ہوئے سوچ سمجھ لینا رضائی تھی جب گروپ کو چیک کر رہا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سلطان احمد ڈرہ تھا یا نہیں ڈرہ تھا اور اس میں مرزا قادیانی کا جھوٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سکین لگا کے دکھاتا ہوں جی ناظرین اور اس کے بعد ان صاحب نے یہ جو ہے ایک سکین لگایا جس میں یہ لکھا ہوا ہے مسئل اسلام نے کہ خسر کی موت کے حادثہ سے اس قدر خوف سے بھر گیا تھا کہ گویا قبل اس موت مر گیا اور اس بات کو کون نہیں سمجھ سکتا اور شمس الدین صاحب نے اس سکین کو لگانے کے بعد ایک اور سکین لگایا جو کہ بڑا ہی مزہدار سکین ہے یہ گرچہ انہوں نے چھوٹا سا کاٹ کے یا یویویل لگایا ہے آپ نے اوپر بھی دیکھا ہوگا چھوٹا سا کاٹ کے لیکن یہ سکین شمس الدین صاحب کو خود ہی جھوٹا ثابت کر گیا اس لیے کہ یہ شمس الدین صاحب نے اپنی اوڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو احمد بیق صاحب کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے جو دامات تھے وہ ڈرے نہیں تھے سلطان محمد صاحب آپ اس نوٹ کو پڑھیں جو انہوں نے ہائلٹ کر کے یہ نتیجے نکالے کہ گویا یہ احمد بیق کی وفات کے بعد کی حضرت مسیح محمد علیہ السلام بات کر رہے ہیں یہ سا پتا چلتا ہے کہ یہاں پر وفات سے پہلے کی بات ہو رہی ہے حضور فرماتے ہیں احمد بیق کے دامات کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی خط پر خط بھیجے گئے اور یہ بات جو ہے خط بھیجنے کی بات یہ شادی سے پہلے کی بات ہے ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی اور احمد بیق سے ترکے تعلق نہ چاہا اب دیکھیں اگر احمد بیق صاحب اس وقت فوت ہو چکے تھے تو یہ فکرہ بنتا ہی نہیں ہے اور احمد بیق سے ترکے تعلق نہ چاہا یہ پتا نہیں شمس الدین صاحب جو ہیں یہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو میرے بھائیوں اردو ٹھیک طرح سے ان کو سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرے بلکہ وہ سب گستاخی اور استحضا میں شریک ہوئے سو یہی قصور تھا کہ پیشگوئی کو سن کر پھر ناتا کرنے پر راضی ہوئے اب یہ دیکھیں یہ شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے پیشگوئی کو سن کر پھر ناتا کرنے پر راضی ہوئے ٹھیک ہے جی اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فہماشے کی گئی تھی یہ سرا سار افترہ ہے بلکہ ابھی تو ان کا ناتا بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور استحار تو کئی برس پہلے شایع ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں حضور یہاں پر بھی یہ جو شمس الدین صاحب نے یہاں پر بات کی ہے اس کو اسی تحریر میں جو شمس الدین صاحب نے لگائی شمس الدین صاحب کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے حضور فرماتے ہیں ابھی تو ان کا ناتا بھی نہیں ہو چکا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ ساری تحریر اس وقت کی تحریر اس زمانے کی بات حضور انور بیان فرما رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد شمس الدین صاحب کا یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے بہرحال میں آپ کو صرف یہ دکھلا رہا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں اپنے لیکچر میں اور جان بھوچ کر اس پیشنگوئی کو توڑتے مروڑتے ہیں پھر بہرے بھائیو شمس الدین صاحب نے یہ حوالہ لگایا یہ بھی دیکھیں کس طرح کاٹ کر لگایا ہے یہ پورا صفحہ کیوں نہیں لگایا انہوں نے لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ انجام آتم کا پیش 31 ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی لیکن اس سے اگلا صفحہ یعنی پیش 32 وہ انہوں نے لگایا ہی نہیں اور دوسرے مولوی بھی نہیں لگاتے کیوں؟ اس لیے کہ اس صفحہ پر حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے کہ یہ تقدیر تقدیر مبرم کب بنیں گی بارحال اسی طرح کہ یہ حوالہ جاتے لگاتے رہے اور آدھی سٹوری یہ لوگوں کو بدلاتے رہے جن لوگوں کو اس پیش گوئی کا کچھ علم ہے ان کو ان حوالہ جات سے خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی باتیں یہ شمسدین صاحب نے کی ہیں اگرچہ یہ آدھی سٹوری سنا رہے ہیں لوگوں کو جس طرح کہ خاک سار نے آپ کو بتلایا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کاٹ کاٹ کر یہ یہ حوالہ جی یہ کاٹا ہوا حوالہ یہاں پہ لگایا ہے بھئی آپ پہلے پورا حوالہ کے حوالہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا صفحہ تو لگائیں تاکہ لوگ خود پڑھ لیں آگے بیچے سے اس تحریر میں لکھا کیا گیا ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے حوالے میرے دوستو کوئی کٹے ہوئے کوئی اوپر سے کٹا ہوا کوئی سائٹ سے کٹا ہوا کوئی نیچے سے کٹا ہوا تو یہ بارحال جی یہ شمسدین صاحب کا یہ لیکچر تھا پیارے بھائیوں اس لیکچر میں شمسدین صاحب نے بے شمار جھوٹ بھی بولے مثلا میں آپ کو یہ ایک آڈیو سنواتا ہوں اچھا میر فیصل بھائی جب مرزا صاحب کو کوئی امید نہ رہی اور یہ بڑھاپے میں اس عمر کو چلے گئے کہ بس جہاں پتا ہوتا ہے کبھی فرشتہ آیا اور مجھے لے کے چلا گیا تو لوگوں نے بہت تانک کیا مرزا صاحب کو کہ وہ محمدی بیگم والا معاملہ آج تک حال نہ ہو سکا تو مرزا صاحب نے کہا کہ دیکھو اس میں توبہ کی ایک شرط تھی تو وہ توبہ بڑی ضروری تھی دیکھیں میر فیصل بھائی اگر کوئی بندہ ڈرتا ہے نا تو وہ اس کام سے توبہ کر لیتا ہے کہ یار میں یہ کام نہیں کروں گا جبکہ سلطان محمد ساری زمین اس نے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ بچے بھی دیئے جو مرزا صاحب کو معموم معموم کہتے ہوں گے اور مرزا صاحب نے حقیقت الوحی لکھی اور اس میں لکھ دیا جب دیکھا کہ بلکل نکاح نہیں ہو رہا تو کہنے لگے کہ بس یا تو نکاح فسخ ہو گیا ہے یا تخیر میں پڑ گیا ہے یعنی ابھی بھی کچھ امید تھی کہ تخیر میں پڑ گیا یعنی کہ شاید کہ اس بڑھاپے میں بھی کوئی ذریعہ ایسا نکل آئے مگر وہ بھی نہ نکلا تو مجبورا لکھنا پڑا جی ناظرین یہ ایک مثال خاک سار نے آپ کو دکھ لائی ہے شمس الدین صاحب کے جھوڑ بولنے کی اور ان کی یہ جو ہے زبان کے اوپر نہ جائیں یہ اسی طرح کی زبان ہی استعمال کیا کرتے ہیں خاک سار موازلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تحریریں اٹھارہ سو چنونے کے بعد کی ہم پیش کر سکتے ہیں جس میں حضرت مسیح موازلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ لکھا کہ یہ سخاندان نے چونکہ اب توبہ استخفار کی طرف مائل ہو گیا ہے اس لیے اب یہ جو جو تقدیر ہے یہ التوا میں پڑ گئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف انیس سو سات میں یہ لکھا کتنا بڑا جھوٹ آئی ہے بہرحال یہ دیکھیں پھر وہی کٹے ہوئے حوالہ جات یہ شمسدین صاحب کا یہ لیکچر ہے جی اور کٹا ہوا میڈل میں تھوڑا سا یہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ لکھا ہو ہے پتہ نہیں گھر بڑا پہ جناب بنا لیا ہے یہ حوالہ بہرحال اس طرح کی کرتے کرتے یہ ان کا جو تھا یہ لیکچر اسی طرح کا تھا ان کے لیکچر کے بعد دوستو خاک سار نے وہاں پر یہ درخواست کی یہ جو اس جروپ کے جو 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 چلاتے ہیں جو ایڈمن ہیں کہ میں خاک سار بھی کچھ ارز کرنا چاہتا ہے کیونکہ خاک سار نے خاک سار دوستوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اتنا بڑے جو ہیں یہ عالم بننے والے صاحب انہوں نے کس کس طرح کی ڈنڈیاں یہاں پہ اس لیکچر میں ماری ہیں اور امیر فیصل صاحب نے جب اجازت دی کہ ہاں میں بیان کر سکتا ہوں تو خاک سار نے وہاں پر چند آوڈیوز بھیجیں اور ان آوڈیوز کے ساتھ الحمدللہ حوالہ جات سمیت آوڈیوز بھیجیں سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں جی محترم امیر فیصل صاحب جزاک اللہ آپ نے یہ جمعہ کا دے رہے ہیں اور تمام گروپ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ انہوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ شمس الدین صاحب نے لیکچر کے دوران حوالے کاٹ کاٹ کر لگائے ٹھیک ہے جی دوستوں کو بار پر پوچھنا پڑا ہے کہاں کے ہیں یہ کس کتاب کے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی دوست اس بات کو نوٹ کریں کہ بعض حوالہ جات یہ جو پڑھ رہے تھے یہ ہماری کتابوں کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے مخالفین کی کتابوں سے یہ پڑھ رہے تھے اور وہ باتیں مصدقہ باتیں ہی نہیں ہیں مثلا یہوں نے جو خطوط پڑھے وہ جو کتاب ہے فصل رحمانی اس سے حوال بند پڑے یا میرا خیال ہے انہوں نے جو ایک مولوی سنولہ عمرہ صریح صاحب کا ایک رسالہ ہے اس سے پڑے ہیں لیکن اتنی ان کو یہ نہیں ہوا توفیق کہ اگر ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہماری کتاب سے وہ حوالہ جات پڑھتے دوسروں کے حوالے پڑھے اور ہمارے حوالے کاٹ کر لگا رہے ہیں تاکہ پورا صفحہ دوست پڑھ نہ لیں استغفراللہ جی میرے بھائیو کسی دوسرے کی کتاب اٹھا کر اپنے مخالف کی کتاب اٹھا کر اور اس کو حجت کے طور پر پیش کرنا اپنے لیکچر میں وہ بالکل اسی طرح کی حرکت ہے غلط حرکت کہ کوئی شخص سلمان رشدی کی کتاب اٹھائے اور کہے جناب اس کتاب میں یہ لکھا ہے تو یہ جناب یہ حجت ہو گئی ہے یہ کتنی غلط بات ہوگی بہرحال یہ جو ہیں چونکہ یہ منکر ہیں اور ان منکرین کے سٹنڈرڈ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائیو انہوں نے یہ حرکت اپنے لیکچر میں کی اور بار بار کی پھر دوسری بات ہے جو کہ دوستوں نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ گرچہ انہوں نے بڑا شمسدین صاحب نے بڑا جذباتی بنانے کی کوشش کی اس بات کو اور اس جذباتیت میں جھوٹ بول کے بعض ایسے ایسے جھوٹ ایڈ کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مثلا جو آخر پہ انہوں نے لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہا کہ جی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ سادات کے جو ہیں وہ خاندان میں شادی ہوگی اور عزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی اور کہت ہو گئے جھوٹ بول گئے لیکن ان کو اتنا ہی یاد نہیں رہا کہ محمدی بیگم کا خاندان سادات کا خاندان نہیں تھا شمس الدین صاحب یہ آپ نے کیا جیب بات کر دی اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی شادی یعنی آپ کی جو دوسری بیگم تھی جن کو ہم جو ہم جو ہے موسر جہاں بیگم صاحبہ وہ سادات کے خاندان سے تھی وہ پیشنگ ہوئی تو پوری ہوگی ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ پیشنگ ہوئی پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی مہتر مناظرین خاکسار حیران ہوتا ہے یہ شمس الدین صاحب جیسے لوگوں کے اس طرح کے بیانات پر وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑے عالم ہے جماعت احمدیہ کی کتابوں کے وغیرہ 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 اب یہ دیکھیں اس طرح کے دعوی کرنے والے وہ کیا انہوں نے یہ تحریریں نہیں پڑی ہوئی میں صرف ایک تحریر پڑھ رہا ہوں روحانی خزائند جلد مبر اٹھارہ اس کے صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس سے یہ تحریر شروع ہو رہی ہے حضور فرماتے ہیں یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا جس سے بفضل ہی تعالی چار لڑکے پیدا ہوئے تو پیارے بھائیو حضرت مسیح موزی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آپ کی شادی جو حضرت نصرت جہاں ویگم صاحبہ سے ہوئی تھی وہی تھی جو سادات کے گھر سے جن کا تعلق تھا اور وہی پاک وجود تھا جس میں سے اللہ تعالی نے آپ کو چار لڑکے ادا فرمائے بہر بھائیو یہاں پر ایک اور بات بھی خاک سارا آپ کے سامنے بیان کر دے بعض مولوی حضرات صرف اس بارت کے اس ٹکڑے کو یہ اگلے صفحے کی بارت کے اس ٹکڑے کو پیش کریں گے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ گویا یہ محمدی بیگم والی پیشنگوئی سے تعلق ہے اس بارت کا وہ صرف یہ پڑھ دیں گے نیز یہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ بی بی سادات کی قوم میں سے ہوگی حالانکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا ہے یہ جو پانچ سو پچی صفحہ والی بارت ہے وہ یہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اور اس بارت کا تعلق جو ہے وہ پانچ سو چوبیس والی صفحہ والے بارت سے ہے اور اسی حقیقت کو خاک سار نے اپنی سوڈیوں میں پیش کیا الحمدللہ پھر یہ کہ شمس الدین صاحب کئی باتیں دھوری چھوڑ گئے ہیں یعنی ایک بات بیان اگر دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک موضوع کے مطلع کے بیان کرنی ہے تو پھر پوری بات بیان کریں یہ دیکھیں ادھوری جو ادھورا سچ وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختصرن کہ انہوں نے کیا کیا باتیں چھوڑ گئے ہیں پیارے دوستو سب سے بڑی بات جو کہ شمس الدین صاحب اور ان کے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشنگوئی پوری ہوئی تو ہم یہ بار بار یہ بات ان کو بدلاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں پیشنگوئی پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو پیشنگوئی کی تھی وہ سو فیصد پوری ہوئی پیارے بھائیو یہ جو خاکسار نے یہاں پر بات کی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ پیشنگوئی پوری ہوئی تو ہم ہماری ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ حضرت مسیح موز علیہ السلام کو بتلائے وہ پیشنگوئی کے الفاظ سو فیصد پورے ہوئے لیکن یہ ان لوگوں کو یا تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی یا سمجھ آتی بھی ہے تو جان بوش کر ہماری بات کو ٹوش کرتے ہیں لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں دوستو یہ وہ خطوط ہیں جو کہ محترم شمسدین صاحب نے یہاں پر پڑے اور یہ اب ان کی اپنی کتاب سے انہوں نے پڑے ہیں یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور ان کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کے حوالہ بتا دیتے موسیقی